ایک نئے زندگی کے سفر میں جانے والی اس گفہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تینوں اور وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دوبارہ ملیں گے جانے سے پہلے اور وہ بولتے ہیں جانے سے پہلے ہمیں مینوول کو ایک بار شکریہ ضرور کرنا چاہئے تھا ایک بار آخری بار اس سے مل لینا چاہئے تھا اور ہاں بینہ کچھ کہے یہاں سے پھلیس مجھ جانا جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے ضرور ملنا مجھ سے وعدہ کرو ایک نئے مالک کا انتظار پھر شروع ہو گیا ہے یہاں پر یمدود ماغو سے پوچھتا ہے تمہاری بہن ایک نئے شراب کی تیاری کر رہی ہے ایک نئے مالک کے لیے کیا یہ بات سچ ہے تو ماغو بولتی ہاں وہ بہت زیادہ کڑوی ہوگی اور وہ بتاتی ہے جب مینوول نے اسے پہلی بار پیا تھا تو اس نے کہا کہ وہ میرے زبان کو باہر نکالنا چاہئے گی جو بھی اس شراب کو پیتا ہے وہ مون کی شکتی سے پربھاوی چلور ہوگا اس کے لیے جیوان یا مرتیو مانیا نہیں ہوگی وہ مون ٹری سے بندنے کے بعد اس کی ساری زندگی مون ٹری کی ہو جائے گی اور اس وقتی کی آتما مون کی پیڑ کے ٹری کے نیچے بن جائے گی اور وہ گیشت ہاؤس کی مالکین بن جائے گی شراب اگلے پورنی ماہ تک تیار ضرور ہو جائے گی یہاں پر ماغو بتاتی ہے کہ اسے کچھ پھولوں کی ضرورت ہے اس سراب کو تیار کرنے کے لیے لیکن یہاں پر ایک بھی پھول نہیں ہے دو سو سال پہلے ایک فول کلہ ہوا تھا اس گارڈن کے آس پاس تو یمدود بولتا ہے ٹھیک ہے میں اسے دو سال سال پہلے سے لے آتا ہوں تو ماہو بولتی ہے نہیں تمہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی اور کو وہاں بھیجوں گی یہاں پر چینسنگ جلدی کام پر آ جاتا ہے تو وہ بولتی ہے آپ چلدی کام پر آگئے میں بس چیک کر رہا تھا کہ وہ آئیک ہی نہیں اور سیوئی اس سے بولتی ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے اور وہ ایک دوائی نکال کے دیتی ہے اس دوائی سے آپ بھوتوں کو دیکھنے کی شکتی سے آزاد ہو جاؤ گی مینول نے ایک بار مجھ سے یہ بات کہی تھی اگر آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ چینسنگ کو یہاں دوبارہ نہیں آنا چاہیے تو آپ اس کو یہ دوائی دے سکتی ہیں اور میں آپ کو اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ یہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے اور یہاں پر سیوئی بولتی ہے کہ اب تک مجھے بھروسہ نہیں تا کہ وہ واپس آئے گی اور مجھے ابھی لگتا ہے یہ آپ کو دینے کا صحیح سمیں ہے اور دوائی دے کر اسے پینے کی سلا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور چینسنگ کو تبھی مینول دکھائی دیتی ہے اس کے عطیت کے اسے پل یاد آنے لگتے ہیں اس کے ساتھ بتائے ہر ایک پل اور جب وہ مستی کرتی تھی یا کچھ باتیں بتاتی تھی اس کے وہ تانے دینے کا انداز اسے دوبارہ یاد آتا ہے اس کی وہ تعریف کرنا اسے بہت اچھا لگا تھا لیکن چینسنگ وہاں پہ دوائی رکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسی وہ کمرے سے بہاں نکلتا ہے وہاں پہ ماغو کھڑی ہوتی ہے وہ ترند ماغو کے پاس جاتا ہے کیا مینول یہی پر ہے مجھے تم سے کچھ کام کرانا ہے مجھے کیا کرنا ہے آپ کو مینول ان سے روکنا ہوگا مینول ان پر یہ راج یہ تو دو سو سال پہلے تھا نا پر وہاں تو آپ بھی جا سکتی ہے نا ہاں لیکن مجھے تو لگا ساعت تم وہاں جاؤ گے تمہیں وہاں مینول بھی دکھائی دے گی اور تمہیں پرانے زمانے کی مینول کافی اچھے بھی لگے گی تو کیا میں مینول سے مل سکوں گا سچ میں ہاں شاید ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جانا چاہوں گا تم کو پیڑوں کے چار چکر لگانے ہوں گے اور چوتھے چکر میں تم دو سو سال پہلے پہنچ جاؤ گے پہنچنے کے بعد تم یہی سے واپس آ سکو گے اور اگر تم نے وہاں پہ کچھ کھایا یا پیا تو تم واپس کبھی بھی نہیں آ سکو گے اسی لئے سیدھا وہاں سے جانا فول کھول لانا اور یہاں واپس آ جانا اور چینسنگ ایسا ہی کرتا ہے اور جب چوتھا چکر پورا ہوتا ہے اسے دروازہ دکھائی دیتا ہے جیسے ہی چینسنگ اس دروازے کے اندر جاتا ہے وہ دو سو سال پہلے پہنچ گیا تھا ایک نئی سی نگری میں یہاں پر اسے سیو ہی دکھائی دیتی ہے جو کہ دو گیشٹوں کو سمحال رہی تھی اور اس کے بعد اسے میسٹر کیم بھی دکھائی دیتے ہیں جو کہ مینوال سے سراب پینے کے اوپر کافی پریشان ہوتے رہے اور جیسی وہ تھوڑا سو اور آگے جاتا ہے اسے وہ فول دکھائی دیتے ہیں اور جیسی وہ فول کے طرف بڑھتا ہے پیچھے سوا جاتی ہے تم کون اور یہاں کیا کر رہے ہو جیسی وہ پیچھے دیکھتا ہے وہاں مینوال کھڑی ہوتی ہے مینوال اس سے آکے پوچھتی آپ زندہ ہے تو آپ اندر کیسے آگے تو کیا آپ چوری کرنے یہاں پہ تو نہیں آئے اور آپ کے کپڑے بھی کافی عجیب ہیں آپ کہاں کی نیوازی ہیں جنگ مینوال تم میرا نام کیسے جانتے ہو تم کہیں شراب کے پیسے لینے تو نہیں آئے میں اپنا کرزہ جلد اتار دوں گی تم جلے جاؤ یہاں سے اور جیسی مینوال کو ہاتھ پکڑتا ہے مینوال اس سے پیچھے دھکا دیکھے دیوار پہ لگا دیتی میں ایک جگہ سے آیا ہوں جو کہ یہاں سے دو سو سال آگے ہے تمہیں مجھے پہچاننا ہوگا تو کیا تم بھوتوں کو دیکھ سکتے ہو تمہیں یہ شکتے کس نے دیتی اس کے بعد وہاں سے ماغو کی آواز آتی ہے دو سو سال پہلے بھی ماغو ہوتی وہاں پر تو مینوال طورن دوبک جاتی ہے وہاں پر چین سنگ بولتا ہے یہ تو ماغو ہے انہیں اچھا تم ماغو کو کیسے جانتے ہو میں تو ان کی پانچوں بہنے سے مل چکا ہوں بس یہ اسی والی سے نہیں ملا ہوں لگتا ہے تم ماغو کے بہت قریب ہو ہاں اس کی پانچوں بہنوں سے میں نے اچھی ملاقات کی تھی اچھا تو کیا تم ٹرنک پینا چاہوگے اور جب دونوں ویٹر اس کے لئے کھانا لاتے ہیں تو سیوئی سے پوستا ہے لگتا ہے آپ نے ابھی یہاں پر کام شروع کیا ہے تو سیوئی بولتی ہاں ابھی دو سال سے تھوڑا کم سمئی ہوا ہے تب ہی مشٹر کیم بولتے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا کسی انسان کو دیکھے ہوئے تو چین سنگ بولتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انسانی روپ میں مینجر نہیں ہے اچھا یہ کون ہوتا ہے ویسا اگر آپ یہاں پر کرمچاری کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر نہیں ہے بھی کوئی فیلحال جب میں یہاں آیا تھا منول نے مجھے ڈانگ یونگ سمن لیا تھا وہ کون ہے وہ ایک جوئے کے اڈے کا مالک ہے جو کرز دھار میں دیتا ہے جہاں منول روز جاتی ہے منول جوہاں کھیلتی ہے مشٹر کیم اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگا ساید وہ یہاں سے بول ہو کے گھوڑا باہر بھومنے گئی ہے لیکن جب پتا چلا وہ لگا تو وہ تو جوہاں کھیل رہی تھی اور مشٹر کیم اسے بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک بھوت بھی رہتا ہے اور وہ اس کو جوہاں کھیلیں مدد بھی کرتا ہے اچھا تو ایک بھوت جوہاری کی وجہ سے مطط لے کے جوہاں کھیلتی ہے اس لئے یہاں کی ستیتی اتنی خراب ہے ہمیں ایک گھر بھی بیچنا پڑے گا اس کی وجہ سے ہمیں ایک اچھے کرمچاری کی ضرورت ہے تب ہی وہاں پر منول آتی ہے جو کافی سندر لگ رہی تھی تو مشٹر کیم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کھائیے میں باد میں آ جاؤں گا اور جیسی منول اس کے ساتھ بیٹھتی ہے تو وہ بوستہ ہے میں نے بول کیا تم جوہاں کھیلتی ہو میں یہاں سے تھوڑا اوپ گئی تھی سیلیہ میں کھالی ایک کھیل کھیل رہی تھی ایک کھیل اگر تم ہماری دنیا میں ہوتی نا تمہیں جیل جانا پڑ گیا تھا میں بند کرنے کا پلان کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے جو بھی پیسہ کھویا ہے وہ انہوں میں واپس پا لیا ہے اگر تم ایسے سوچتے رہی تو کبھی بھی جوہاں بند نہیں کر پاؤگی مجھے پیسے واپس کرنا ہے مہمانوں کے دیکھ بال بھی کرنی ہے تمہیں پیسے اپنے گیسٹ کے کیر کے لیے نہیں چاہیے مجھے پتا ہے اچھا تو تمہیں ماگو نے سب کچھ بتا دیا ہے تو جاؤ اس بوڑی بوڑیاں سے بول دو کہ وہ اس ہوتل سے باہر نکل جائے ہمیشہ کے لیے اور میرا پیچھا چھوڑ دے تم کسی دیوتاو کو ایسے نہیں نکل سکتی ہو وہ روز یہاں آتی ہے اور پھر میرے ساتھ جوہاں کھیلتی ہے اور میں اس کے جوہاں کھیلنے کے بعد ہمیشہ ہار جاتی ہوں ایسے تو میں گریب ہو جاؤں گی اس طرح تو میں بھی خود بکاری بن جاؤں گی میں نے ایک بار اور دیوتاو کو جگہ چھوڑنے کے لیے منایا تھا صحیح میں اگر میں نے اسے جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو تم کیا تم جوہاں کھیلنا چھوڑ دوگی کبھی بھی نہیں میں اپنا ہاتھ لائن پر رکھوں گی یہاں پر ماغو کی چھٹی بہن ہوتی ہے اس کا سواد کتنا عجیب ہے کیا آپ نے اپنے بھوچن کا آنند لے لیا تم کون ہو میں نام چینسنگ ہے اور مجھے مینول نے ہی بھیجا ہے میری بڑی بہن نے تمہیں یہاں بھیجا ہے مجھے پتا ہے آپ مینول کو سجا دے رہے ہوں لیکن کیا آپ رکھ نہیں سکتی ہو میں نے تو اسے برباد کرنے کی وجنا بنائیے اچھا تو تم ایسا کرو میرے ساتھ ایک کھیل کھیلو اور کھیل تم بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہو چلو گو کا کھیل کھیلتے ہیں یہاں پر چینسنگ ماغو کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے اور مینول اسے کھڑی دیکھتی رہتی ہے یہ تو کافی اچھا کھیل رہا ہے اچھا ہے اس نے ہاورڈ کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ آپ ہاورڈ کو جانتے ہو اس نے وہاں پڑھائی کی ہے اس نے کہا کچھ ہو نہ ہو اس کے پاس بہت دماغ ہے مجھے لگتا ہے وہ سچ بول رہا تھا زیادہ سور مت کرو اور یہاں پر مینول اس دونوں کو دیکھتی رہتی ہے اور مینول بولتی ہے ابھی ابھی یہاں سے چلے جاؤ کبھی واپس بھی مت آنا ہاں 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 جلی جاؤ جلی جاؤ اور چینسنگ اسے ایک ایگریمنٹ سائن کرواتا اور بولتا ہے یہاں پر لکھو میں کبھی جوہ نہیں کھیلوں گی اور یہاں پر سائن بھی کرنا تمہارے استبل میں میں نے دیکھے بہت سارے گوڑے ہیں سارے بیز دو صرف تین رکھو صرف تین ہاں اور اسے سے تمہارے سارے ادھاری چکے گی اور ایسا نہیں کرنا تو میں کیا اس بیخارین کو ضرور دوبارہ بولاؤں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں اسے بیز دوں گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد اسے چینسنگ بولتا ہے کہ تمہیں اگر بور ہو جائے تو تم یہاں جا سکتی ہو اور نقشے میں بنا کے اسے جگہ بتاتا ہے کہ یہاں یہاں بیش ڈیسیز ملتی ہیں یہ موموس کے لیے بیشت ہوگا یہ اوکٹو بس کے لیے اور الگ الگ جگہ بتاتا ہے اس کے بعد مینول پوچھتی اچھا تو یہ اچھی جگہ ہے تو کیا تم میرے ساتھ چلو گے تم مجھے پسند آئے کیا یہاں پہ کام کرو گا چاہو گے چینسنگ کو وہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے کچھ بھی کھانا ہے پینا نہیں تب ہی مینول اسے ایک کلاس میں کپ میں پانے دیتی ہے یا کہیں وائن دیتی ہے لیکن مینول کا وہ آفر جو اس نے کہا تھا کہ تم یہی پہ رہو اور میرے ساتھ کام کرنا میں تمہیں گھومنے بھی لے جاؤں گی اسے جیسے وہ بہت اچھا لگتا ہے اگر میں یہاں پہ رکا تو مجھے کبھی بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی ختم ہو جانے کی ہاں پی لے جلی سے چنزنگ اور جیسی وہ پینے والا ہوتا ہے ترانت گلاس نیچے رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے مجھے واپس جانا ہوگا وہاں پر کوئی ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے کیا وہ تمہارا پیار ہے ہاں یہ وہ ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں یہ تو بہت گلت ہوا مجھے لگتا ہے کہ واپس جانے پر مجھے تھوڑا پستاوت ضرور ہوگا اور تھوڑے بعد وہ گارڈن پہنچتا ہے اور وہاں سے فول لے لیتا ہے تب ہی وہاں ماغو آتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر آپ واپس گئے تو اس کی یادیں تھوڑی دھونلی ہو جائے گی اچھا تو آپ یہاں پہ اس لیے تھی تاکہ میں یہاں آوا سکوں یہ تو تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں یہاں پہ رکنا ہے یا پھر جانا ہوگا اگر تم یہی پہ رہتے ہو تو تم اپنی زندگی جی پاؤ گے آگے کی اور مینول کے ساتھ جی ہوگے لیکن اگر تم آگے جاؤ گے تو شاید ہی تمہیں مینول واپس مل بھائی گی اور اگر مل بھی گئی تو زیادہ دنوں تک رہی گی بھی نہیں تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں جانا ہے کہ یہی رہنا ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جانے سے پہلے وہ ایک بار مینول کو دیکھتا ہے جو وہاں پر وائن پی رہی تھی اور اس کے پاس پیچھے مڑ کے وہاں سے واپس چال جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو یہاں پر گفہ سے ایک کار واپس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہاں پر وہ فول کے پتے ماغوں کو دیتے دیتا ہے اسے یہاں لانے کے لیے تھینکیو میں دیکھ سکتا ہوں آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا شاید مجھے محسوس کرنا چاہیے تھا کہ مجھے وہاں پر کیسا لگتا ہے ابھی کے لیے تمہارا یہاں آنا فیصلہ بہت اچھا تھا مینول واپس آ گئی ہے جیسے ہی چینسنگیں سنتا ہے تورانت بھاگتا ہے تینوں ویٹر جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ تینوں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ سیدھا جاتا ہے اور مینول کو تورانت اپنی گلے لگا لیتا ہے ماف کھرنا مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا وہاں پر سمیں تو کھالی کچھ منٹ ہی بیچے لیکن تم نے کافی لمبا سنتظار کیا ہوگا تب ہی وہاں تینوں ویٹر بھی آ جاتے ہیں یہاں پر کیمیونہ جنگ کو بولتی ہے میں بہت پریشان ہو گئی تھی جب میں نئے اونرل کے بارے میں سنا تھا لگتا ہے میس جنگ واپس آ گئے تو اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں لیکن وہ بریش پر چڑی تھی تو اس لئے اس نے اپنی کافی ساری یادے کھو دی ہیں یہاں پر بھی دونوں ویٹر اسی بارے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی جو یادے ہیں وہ ساری چلی گئی ہیں یا پھر کچھ رہ گئی ہیں اور جو رہ گئی ہیں وہ کونسی یادے ہوں گی کیا پرانی والی ہوں گی یا پھر ابھی والی ہوں گی اور یہاں پر وہ بولتی ہے جو ہمیں درد دیتے ہیں جن کی ہمیں جکم رہ جاتا ہے وہ یادے بہت دیر سے مٹتی ہیں چنتہ مت کرو میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بھولی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو میں تمہاری پرکشہ لیتا ہوں لالکار اور میں کیا چنوگی ہاں تم تو آپ تو خوش ہو نا کیا تمہیں پتا ہے تمہارے بارے کتنی کار بچی ہوئی ہے ہاں تین ایک منٹ تمہنے بیش تو نہیں جا جب میں وہاں سے گئی ہوئی تھی میں نے آپ کی کار نہیں بیچی ہے لیکن میں نے آپ سے گھوڑے بیچنے کے لیے کہا تھا گھوڑوں کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دو سو سال پرانی آدھے بھی موجود ہیں میں نے ایک لڑکی کو منہ کر دیا تھا جب اس نے مجھے ڈرنک پینے کے لیے کہا تھا ایک لڑکی تم کس لڑکی کے بات کر رہے تھا تمہارے آس پاس کون ہے تم کہیں مجھے چڑھاتا رہے کہ میں تمہارے پاس نہیں تھی تو ہاں میں تو اس سے پیار کرتا ہوں وہ واسطہ میں بہت سندھر ہے مجھے کم مس سمجھنا مجھے بلکل بھی جلان نہیں ہو رہی بلکہ میں تمہیں مات ڈالوں گی میں مستر جنگ سے ملنے کے لیے گیا تھا مینولین میں مجھ سے ملنے میں ہی تھا جس نے تمہیں بچایا تھا جوہاں کھیلنے سے گھوڑے بیچنے سے اور اس بکھاری سے بچایا تھا میں وہاں پر گیا تھا مون فلاور خوزنے کے لیے اچھا مون فلاور مجھے تو اسے کوئی یاد نہیں ہے اور انہیں مون فلاور کس دروت ہے مجھے بتایا گیا کہ وہ کچھ سراب بنا رہی ہیں کیا تمہیں اس باریں پتا ہے ہاں کافی ٹائم پہلے میں نے بھی اسے ٹیسٹ کیا تھا یہ بہت زیادہ بکار تھا مجھے لگتا ہے ماغو پھر سے سراب بنا رہی ہے یہاں ادھر ماغو اپنی سراب کی تیاری کر رہی تھی اور ادھر جونگ کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہاں کیمیونہ بھی ہوتی ہے جونگ تو کئی سال پہلے مر گیا تھا تب ہی وہ بڑھا جو اپنے آپ کو جونگ کہتا ہے وہ تصویر دیکھتا ہے جس میں جونگ اور وہ ہوتے ہیں آتیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جونگ اور وہ کافی اچھے دوست تھے بھلے ہی وہ تمہاری زندگی جی رہا ہو میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا تھا اور ان کے بارے میں پتا لگایا تو پڑا چلا کہ انہوں نے تو کافی اچھے کام کی ہیں کافی لوگوں کی مدد کرتے ہوں ان کا بڑا سممان کرتے ہیں لوگ یہاں پر ہاں وہ بہت مہنتی انسان ہے اوہ دیکھو تجھرہ میرے پاس ایک میسیز آیا ہے تمہاری بھائی کا تمہارے پاس کیسے ہاں میرے پاس اس کا نمبر آ گیا تھا جیسے دیکھتی ہو میسیز کیا ہے اور جیسی میسیز دیکھتی ہو گھبرا جاتی ہے اور اوپر اٹھ کے بولتی ہے کم جونگ یہاں پر وہ دیکھتا ہے اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیکن کس طرح ڈاپٹر اس کو بچا لیتے ہیں یہاں پر جونگ کمرے میں آتا ہے اور وہ کافی نیراش ہوتا ہے کیمیونہ باہر کھڑی ہوتی ہے اور تب ہی جب وہ گڑھا باہر نکلتا ہے تو جیسی کیمیونہ جانے لگتی ہو وہ اسے روکتا ہے تم نے مجھ سے جونگ کے بارے میں کچھ بات کی تھی میرے پاس اس کی فوٹو ہے نا کیا آپ کے پاس سچ میں اس کی فوٹو ہے دب تو آپ ایک اچھے دوست رہے ہوں گے آپ اس کے دوست ہیں تو آپ یہ اچھی طرح جان لے کہ اس کی بہن لمبے سمیہ تک زندہ ہو وہ آپ ہی کو دیکھ رہا ہے وہ ابھی تھوڑ زیر پہلے بھی آپ ہی کو دیکھ رہا تھا کیا جونگ ابھی بھی زندہ ہے اس نے اپنی بہن کو میرے ساتھ چھوڑ دیا کیوں وہ کہاں پر جلدی بتاؤ مجھے یہاں پر جونگ اور تینوں ویٹر ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مینجر بھی وہاں پہ ہوتا ہے جونگ کو فوٹو سب کو دکھاتا ہے اور بولتا ہے یہ میرا دوست تھا جو کہ میری بہن کے ابھی سیفٹی کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے اور آج وہ پھر سے جیویت رہنے میں شکشم رہی آپ سبی کا بہت دھنیواد یہاں پہ دونوں ویٹر اور مینوول ایک ساتھ ہوتے ہیں میٹنگ کے لئے میشٹر کیم بولتے ہیں لگتا ہے جونگ جل جانے والا ہے میں سوچ رہا تھا کیوں نہ اس کے جانے سے پہلے اس کے لئے فیسٹیول رکھا جائے تاکہ اسے ہمیشتہ یاد رہے کیوں نہ ہمیں ایک امیزمنٹ پارک بھی خریدتے اس کے لئے وہ ستر سال سے اپنی بہن کے انتظار کر رہا تھا اس نے اس کے ساتھ زیادہ سمیں بھی نہیں بتا رکھا اسے کم سے کم کچھ دیر اپنی بہن کے ساتھ بھی رہنا چاہیے بڑے جیب بات ہے لیکن تم میں ایسا کیوں لگتا ہے کیوں صرف اس لئے یہاں پر ہے کیوں وہ اپنے بہن کے لئے چندت تھا وہ اپنی بہن کے ساتھ جانا چاہتا ہے کیا تمہیں ایسا ہی لگتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں ہے گولی لگنے کے بعد وہ یہاں پر آئے تھا یہاں پر مینول اس بندوق کو ستاف کر رہی ہوتی ہے تب ہی چینسنگ آتا ہے اور پوچھتا ہے تمہیں ایسا نہیں بولنا چیئے تھا کھامکہ محول کو بیکار کرنا میں نے اس بندوق سے ایک بار کسی کو گولی ماری تھی تمہیں یاد ہے شاید میں نے تمہیں بتایا ہوگا تو تم کہنا چاہتی ہوگی رکھا ہے اور اسے بیمار کر دیا یہ سچ ہے کہ وہ اپنی بہن کا انجزار کر رہا ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی بہن کا استعمال کیا ہے اس آدمی کو پریشان کرنے کے لیے جس نے 70 سال پہلے اسے مار دیا تھا یہاں پر جونگ اپنے دوست کے ساتھ کی کھیجے گئی فوٹو دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں پر کیمیون آتی ہے وہ بولتی ہے میں کسی کو لے کر آئی ہوں جو آپ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ وہی ہوتا ہے جو جونگ کا دوست ہوتا ہے جیسے دیکھ کر جونگ کا موٹ کافی خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دوست اسے دیکھ کر کافی چوک جاتا ہے یہاں پر سوئے مینمول کو آکے بتاتی ہے کہ جونگ کا دوست آیا ہے اور وہ یہاں ملنا چاہتا ہے مینمول یہاں بولتی ہے کہ وہ ضرور مارگیں مانگنے کے لیے آیا ہوگا یہاں پر کیمیون آت چین سنگ کو بتاتے ہی کہ جونگ بھاگ گیا جیسی میں اس کے دوست کو لے کر آئی تھی اچھا گھانا بھی ملے گا جیسے وہ پانی بھر رہا تھا تب ہی اس کے پیچھے سے کوئی دوسرا فوجی آتا ہے اور اس کے سر پر بندوق رکھ دیتا ہے وہ کوئی نہیں اسی کا دوست تھا وہ اس سے وہاں پہلی بار ملا تھا اصل میں بھگوڑا سینک تھا جو کی یودھ سے بھاگ گیا تھا جونگ اس سے پوچھتا ہے کیا آپ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا سکتے ہو مجھے اپنے چاچا کے پاس جانا ہے جو کی بوسان میں ہے تم بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہو لیکن وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ جلدی اپنی وردی اتارو اور اسے یہاں پر رکھ دو اگر میں نے اس وردی کو یہاں پہنے رکھا تو میں جلدی مارا جاؤں گا اور دو منٹ بعد ہی وہ اپنے کپڑے اس سے بدل لیتا ہے اور اس نے اس کا بیگ اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے لگ گیا وہ بولنے لگ گیا کہ یون می کی دوا اس میں ہے اسے چھوڑ دو پلیس نہیں تو وہ مر جائی گی اور اس سے ہاتھ اپ آئی کے ایک چکر میں اس آدمی نے اسے گولی مار دی اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا اور وہ اس کے پاس آگے بولتا ہے سوری اس سے گلتی ہو گئی میں یہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جونگ اب گر جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے آخری وقت رک جاؤ میری بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ پلیس اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہے جہاں پہ وہ اس کی بہن کو اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے تھوڑے دیر بعد یونگ مر گیا اور اس سمیے سے آج تک وہ اپنی زندگی کو چھوڑ کر جونگ کی زندگی جی رہے ہیں جونگ ہمیسے اپنی بہن کی باتیں کرتے وقت ہمیسہ مسکراتا تھا لیکن اندر ہی اندر اس کے لیے نفرت اس کے لیے بہت زیادہ تھی جس نے اسے مارا تھا یہاں جونگ پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا یونگ اسے لے کے رائے ہیں تو تمہیں اسے بات ضرور کرنی چاہیے وہ بہت کوشش کر رہی ہو لڑکی تاکہ تمہیں زندگی میں خوشیوں واپس آ سکے یہاں پر کم یونگ بولتی ہے کہ جونگ بہت زیادہ درد میں ہیں میں آپ سے ریکویشٹ کرتی ہوں کہ آپ کو صحیح یہاں سے چلے جانا چاہیے تو وہ بولتا ہے کہ جانے سے پہلے کہ آپ اسے یہ دے سکتی ہیں اور اسے کپڑے پکڑا کر تب ہی کچھ دیر بعد وہاں پر چین سنگ آتا اور بولتا ہے کہ جونگ نے کہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھے گا ایک بار یہاں پر سیوئی اسے اس کمرے کے پاس لے کے جاتی ہے جہاں پر جونگ اسے ملنا چاہتا ہے وہ کمرہ جونگ کا کلاس روم تھا اور جونگ وہی پہ کھڑا ہوتا اور پیچھے مرکے واپس اس کی طرف آتا ہے تم تو ابھی بھی بلکل ویسے ہی دکھائی دیتے ہو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے میں نے آپ پر نظر رکھی تم نے جونگ کوئی دسوان کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا کہ تمہیں چنتہ نہیں ہے وہ ایک اچھے سوہبہ والا ہے مجھے لگتا ہے اس نے اسے پہلے سے ہی ماف کر دیا تھا وہ اسے کبھی بھی کچھ پہنچائے گا نہیں اس نے اسے ماف کر دیا ہے تو اس کا مطلب اسے بکٹان تو کرنی چاہیے نا تو کیا تم اس سے پیسے لینے والی ہو اس کا دوست ویسے کافی امیر ہے مجھے ایک پارٹی دینے چاہیے اس کے جانے سے پہلے آپ نے پوری زندگی ایک اچھے کام کیے ہیں آپ نے لوگ کی کافی مدد کی ہے اسپطال بھی بنوائے ہیں اور اسپیٹر لارڈ نہ جانے کتنے چیزیں بنوائی ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ سکول خریدے جونگ کے نام سے کیونکہ آپ ایسا کر سکتے ہو تو جونگ اس میں سرور جا سکتا ہے اسے ہمارے لئے خریدے یہاں پر اسٹیج پر وہ کافی خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اتنا بڑا دان اسٹی سکول کو دیا گیا میں اس کے لئے کافی خوش ہوں لیکن آپ نے رات کا وقت کیوں چنا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ابھی دان کرنا چاہتے تھے تو آپ ایک سیرمنی رکھیں جس میں ہم جونگ کو ایک سیٹیفائیٹ دیں گے اور وہاں پہ کچھ ایسا پروگرم کیا گیا اسکول کا پرنسیپل یا کہے اسکول کا ادھیاکش جو بھی تھا وہ مان گیش چیز کے لئے اس کے بعد دینوں ویٹر اور مینول وہاں پر آتی ہے اور ساتھ پہ کیمیونہ بھی پرنسیپل بولتا ہے کی کیا کوئی اور لوگ نہیں ہے جو یہاں پہ آ سکتے ہو وہ سب لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں پرنسیپل اچمبے میں رہ جاتا ہے اور جیسی گیمرہ دوسری سائٹ ہوتا ہے تو وہاں پر سارے لوگ آ چکے تھے تم ان سب کو کیوں لے کے آئے ہو چندہ مت کرو یمدود نے ہمیں بس دے دی ہے ہم انہیں ساتھ ساتھ لے بھی جائیں گے اور پرنسیپل کی طرف سے جون کو ایک ڈپلوما دیا جاتا ہے سکول پاس آؤٹ کرنے کا اور یہاں پہ خوب دھوم دھام سے اس کا سیلیبریشن کیا جاتا ہے جیسے سچ میں ایک سکول کا ڈپلوما مل رہا ہو یہاں پہ کیومیونہ سٹیج پہ آکے اسے فول دیتی ہے اور جون کہتا ہے آپ سب کو یہاں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد یہاں پر یبدود دیکھ کے یہ کافی خوش ہوتا ہے اور سیرمینی ختم ہونے کے بعد یہاں پر ہوتل میں سب پارٹی کرتے ہیں سینچےز کے ہوتل میں یہاں سینچےز بولتا ہے کیا یہ سب کے سب بھوت ہے ہاں تم جس کو دیکھ رہے ہو سب کے سب بھوت ہے لیکن ایسا میں سوچنا سی اسی ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہیں اور جتنی بھی ٹیبل ہیں سب پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر کہیں بھوت بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ بھری ہوئی ہے بھری بطلب بھری ہوئی ہے اگر تمہیں دکت ہو رہی تو تم باہر جا سکتے ہو کوئی اعتراض نہیں ہوجے نہیں 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 ہم مجھے عادت سی ہو گئی ہے تھوڑی سی بہت اور وہاں پہ سیلیبریشن میں جنگ بولتا ہے آپ سب کا شکریہ میرے ساتھ اتنا دینے کے لیے تمہیں یہ بہت عجیب نہیں لگ رہا تم بھوتوں کو پسند کر رہے ہو ایسا بہت سمی کے بات ہوا ہے کہ آپ سب ایک ساتھ میل کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساری پارٹی دھوم دام سے ہونے کے بعد وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب اس کے سامنے سے ایک آدمی گزرتا ہے تو وہ بولتا ہے کیا یہ بھوت ہے چینسک بتاتا نہیں دیکھو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے گاڑی کے اوپر تم دیکھ سکتے ہو اس میں یہ کوئی بھوت نہیں ہے تمہیں ویسے اس دینا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھوت بھی کبھی لوگ ہوا کرتے تھے ڈر تو سبھی کو لگتا ہے بس تم ہی عجیب ہو مجھے تمہاری چنتہ ہو رہی ہے تم سید دوسری طرف ہی جانے لگ گئے ہو وہ سب آپ دیے دیے کر کے کام چھوڑ رہے ہیں اور سید کوئی نہیں رہے گا تو کیا مینول بھی چلی جائے گی ہاں سید جنگ مینول بھی چلی جائے گی یہاں برس یہ ہوئی مینول کو بتاتی ہے کہ میں نے میشٹر کوکو دوائی دی تھی لیکن انہوں نے لینے سے منع کر دیا مجھے آپ سمجھ مایا انہوں نے سید بھروسہ کیا ہوگا کہ آپ لوڑ جائیں گی آپ واپس آگی مجھے کافی اس بات سے دکھ ہوا تھا کیونکہ مجھے لگا ساید آپ آپ آزاد ہو جائیں گی میں گئی نہیں تھی اصل میں مجھے واپس آنا ہی تھا کیونکہ میں ابھی بھی مون ٹری سے بندی ہوئی ہوں لیکن ماں کو تیاری کر رہی ہے اس بات کی کہ کیسے ہم مجھے یہاں سے آزاد کیا جائے اس نے سراب بنانی شروع کر دی ہے تو کیا یہ بات چینسنگ کو بتا ہے ہاں اسے ہی بتا ہے میں میشٹر کیم اور آپ کو یہاں سے بھیجنا چاہتی ہوں میرے جانے سے پہلے اور مجھے لگتا نہیں ہے شاید میرے پاس اتنا سمیہ ہوگا یہاں پر سیوئی بہار جاری ہوتی ہے تب ہی چینسنگ وہاں آتا ہے اور بتا تھا ہے کہ اس نے ایک بچے کو جنم دینے والی ہے اگر وہ بچہ نہ رہے تو کیا آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے یا پھر وہ بچہ اگر یہی پہ رہتا ہے تو کیا آپ یہی پہ رکیں گے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے میں ادھر ادھر بٹکوں گی میز جنگ کے جانے کے بعد تو آپ کو کہیں یہ تو ڈر نہیں ہے جب وٹل لگائب ہو جائے گا تو میں کہاں بٹکوں گی اس دنیا میں تو کیا اس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے ہاں مجھے بھی پتا چلا میز جنگ اب پیڑ سے نہیں بندی ہوئی ہے اب وہ آزاد ہیں وہ چاہے تو جا بھی سکتی تھی لیکن وہ یہاں پر رک گئی کیا آپ کو ڈر ہے کہ میں اگلا مون ٹری نہ بن جاؤ کر کے ماغو نے ایک بار کہا تھا جب اس دلہن کو اس دلے سے آزاد کرنے والی تھی کہ کبھی کبار ہمیں وہ دور کاٹنی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم امیسا بندی ہونا چاہتے ہیں اور اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر جیسی چین سنگ آگے جاتا ہے مینوال دو بک سے لے کے اس کی طرف آ رہے ہوتی ہے چین سنگ ترانت اس کے بک سے پکڑ لیتا ہے اور اس نے رکھ دیتا ہے مینوال اگلاس پانے پی تھی اس کے بعد بولتی ہے کہ دیکھو جڑا کھول کے انہیں ایک بار اس میں تو ایک بہت بڑا کیمرہ ہے اور یہ کافی پرانا دیکھتا ہے ہاں میں نے ساری تصویریں کو لینے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا یہاں پر وہ ایک پرانے مینجر کی تاریف بھی کرتی ہے کہ وہ کافی سندر تھا اور چین سنگ بولتا ہے کہ میں نے مسٹر کم سے سن رکھا ہے کہ ان کے پانچ سو سال میں میں ہی سب سے سندر ہوں آپ کو ان کے ساتھ بھی فوٹو لے لینے چاہیے تھی ویسے مجھے لگا میرے پاس سائد کچھ بھی نہیں ہے وہ آئیں گے اور چلے جائیں گے یہی ہوتا آیا ہمیشہ سے میں نے کوئی بھی ریکارڈ نہیں چھوڑا بیچ کے کچھ سالوں میں کیا آپ ابھی ایک ریکارڈ چھوڑنا چاہیں گے اس کیمرے کے ساتھ جون کو ڈپلوما تو مل گیا لیکن اسے کوئی چطر نہیں ملا ہم سب کو سائد ایک پچھل لینے چیئے میں آپ کے لیے سب کروں گا اور اس کے بعد یہاں سب تیار ہوتے ہیں میں فوٹو کچھوانے کے لیے مجھے کم بولتے ہیں میں سائد پہلی بار فوٹو کچھو رہا ہوں پشلے پانچ سالوں میں یہاں پر میانوال بولتی ہے جون کو کہ اپنا موہ مت کھولنا فوٹو کچھواتے وقت اور مجھے کم کو بولتی ہے اپنی پلک مت جھبکانا اور اس کے بعد لگاتار کئی ساری فوٹوز کھستی ہیں جون اپنا موہ ہی لاتا رہتا ہے اور مجھے کم اپنے آنکھیں ہی نہیں کھولتے میشٹر چین سنگ آپ کو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے آئیے اور اس کے بعد لگاتار بہت ساری فوٹوز کھستی ہیں یہاں پر چین سنگ بولتا ہے چلو ہٹو اس بکسے تھے مجھے بکسہ اندر رکھنا ہے تمہیں پہلے مجھے اٹھانا ہوگا اور اس کے بعد جا کے تم اس کو اٹھاؤ تم اپنے آپ بھی کھڑی ہو سکتی ہو اس کے بعد موہ فیل لیتا ہے اور ترانت اگزم سے اٹھتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے مینوال بولتی ہے ٹھیک ہے چلو سامنے سیدھے چین سنگ اسے اٹھاتا ہے اور وہاں پر صوفے پر فیک دیتا ہے اور بولتا ہے تم یہیں بیٹھو لے جاروں میں سے اس سے تم میں دیکھ لوں گی یہاں پر کمیونہ اور جونگوس تصویر کو دیکھ رہے تھے کمیونہ بولتی ہے تم نے مجھے کی نہیں بلایا ہم نے یادگار پال کھیچنے کے لیے کیا جاتا ہوتل گائب ہونے والا ہے جیسے ہی مینوال یہاں سے چلی جائے گی کیا ہوتل سچ میں گائب ہونے والا ہے ماغو تیاری کر رہی ایک نئے بیئر بنانے کی جسے ہوتل ڈیلونہ گائب ہو جائے گا اور گیشت ہاؤس آف دا مون آ جائے گا تو کیا تم چلے جاؤ گی جب ہوتل گائب ہو جاتا ہے یہاں پر ہم ماغو کو دیکھتے ہیں جو کی سراب کو تیار کر رہی تھی جو لگ بک لگ بک بننے والی تھی یہاں پر مشٹر کم کمیونہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کمیونہ کہتی ہے ایسا ہے تو میں اس سراب کو پی لوں گی اور یہاں کی مالکین بن جاؤں گی ایسا نہیں ہو سکتا یہ ماغو فیصلہ کرتی ہے کون ہوتل ڈیلونہ کا مالک بنے گا کیا تمہیں ایسا لگتا ہے ماغو ایسا کرے گی وہ بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ کہاں پر ہے مجھے ماغو سے ملنا ایک بار وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے تم کبھی بھی اور کئی بھی مل لو تو کیا یہاں پر اس سے کوئی بھی نہیں مل سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے چین سنگ کو سید اس کا پتا پتا ہے اس کے پاتھ اس کے گھر کے ایڈرس کا کارڈ ہوا ہے اور اس کے بعد کمیونہ اس کا گھر کا ایڈرس پتا کرتی ہے یہاں پر میرا اور پولیس اسپیکٹر اب ریلیشنشپ میں تھے تو اب ایک دوسرے کے مومٹیر سے ملنے کی بات کرتے ہیں سینچےز اس کی ساری بات سانتا ہے اور دونوں رات میں خوب باتیں کرتے ہیں یہاں پر میریشنشپ کیم دونوں لیکھکوں کو جو کہ ایک پرشید لیکھک تھا اور ایک نیا لیکھک تھا ان دونوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور دوسرہ بھوت بتاتا ہے کہ یہ جو ہیں بہت بڑے لیکھک یہ اپنی آخری بک پبلکس ہونے سے پہلے ہی مر گئے یہ بہت برا ہوا میرے ساتھ لیکن میں اس بک کو نیوکتی رد ہو گئی تھی انہوں نے بھدہ ساہیت لکھا جو کہ لوگوں کو بلکل پسند نہیں آیا اس لئے انہیں لکھوکو نے اس کی نیوکتی کو رد کر دیا تب ہی وہاں دوسرا بھوت بولتا ہے ہاں یہ تو بہت ہی برا ہوا اس کے ساتھ اور وہ دوسرا بھوت پوچھتا ہے وہ اس کا نام کیا تھا ویسے اس کا نام شاید کیم سے ایک ہے اور یہاں مشٹر کیم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور اتیت کا ایک سین ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے وہاں پر لوگ ان سے بولتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑی شی بھی شرم ہے تو اپنا چہرہ دوارا مت اٹھائیے گا میں نے مرنے سے پہلے اسے پورا تو کر لیا تھا لیکن شاید وہ پرکاشت بھی ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے وہ ہو جائے گا یہاں پر مشٹر کیم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہاں پر کیم یونا ماغو کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس شراب کے آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پر مینوول اور سیوہی بات کر رہی تھی کہ ہمیں اس ہوتل سے واپس جانا ہوگا شاید اب یہ پیڑ پوری طرح سے مر چکا ہے اب شاید میرے جانے کا وقت نزدیک ہے تب ہی وہاں بھاگتی بھی کیم یونا آتی ہے اور بولتی ہے ماغو کے پاس جو شراب تھی میں اسے چرا کر یہاں لے آئی ہوں کیا آپ اسے یہاں پی کر دوبارہ اس ہوتل کی مالکین بن سکتی ہو پہلے تو مینوول اسے لے لیتی ہے یہاں پر ماں کو اور چینسنگ بات کر رہے تھے ایک لڑکی جو آپ کے ہوتل میں آتی جاتی رہتی ہے اس نے میرے یہاں سے سراب چھرا لیا ہے مجھے پتہ ہے کس نے کیا ہے وہ نہیں چاہتے تھی کہ جونگ اس سے یہاں سے چلا جائے اور یہ ہوتل گائب ہو جائے پھر شاید وہ مینوول کے لیے شراب لے گئی ہوگی اگر مینوول نے اسے پی لیا تو مون کی شکتی اسے مل جائے گی اور دوبارہ اس ہوتل میں وہ دوبارہ رہ سکتی ہے اور آپ دونوں ایک ساتھ پھر سے رہ سکتے ہو اگر مینوول یہ کرے گی تو کیا آپ اسے روکو گی نہیں آپ اسے سانتی سے جانے دینا چاہتے ہیں اگر میں کیمیونہ کو نہیں روکوں گی تو آپ کیا کرتے یہاں پر جیسے ہی چینسنگ ہوتل کے اندر آتا ہے چینسنگ اسے پیچھے سے آتا ہے جب پہلی بار جب میں مون سے بندی ہوئی تھی تو مون کافی بڑا اور چمکدار تھا چینسنگ کیا مجھے ہی پھر سے پینا چاہیے جب میں سمیہ میں واپس گیا تھا اور آپ سے ملا تھا تو میں آپ کی دیئے گئے ڈرنگ کو پینا بھی چاہتا تھا ہمیشہ اسی زندگی میں رہنے کی تھی اگر میں نے وہ پی لیا ہوتا تو میں بن گیا ہوتا پیچاسیوہ انسان جس نے آپ کے ساتھ کام کیا ہو لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں آپ کا 99 مینجر بننا چاہتا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ سوہا مینجر ہو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مت پینا مجھے پتا تھا تو میں ایسا ہی کہو گئے اور اس کے بعد وہ بوتل کھولتی ہے اور اسے وہاں سے بہا دیتی ہے اور کہتی ہے اور چینسنگ یہاں پر بولتا ہے اور یہاں پر چاند کو دیکھتے ہوئے یہ اپیسوڈ یہاں پر سامابت ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے گا میرا چینل ابھی کافی ڈاؤن چل رہا ہے تو سپورٹ پلیس کیجئے اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھئے ہو